السلام علیکم جی میرہ فیبرکس میں آج آپ کو ایک اور بہت زبدست لون کے اوپر والیم دکھانے جا رہے ہیں کل آپ کو ایک سوٹ دکھا دیا تھا جنہوں نے کل کی ویڈیو پوری دیکھی ہے ان کو تو پتا ہوگا کہ میں کون سا والیم آج دکھانے جا رہا ہوں جنہوں نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آسیم جوفا کا والیم ہے اور دس سٹو کا والیم ہوگا ٹوٹل یہ پیکنگ میں نہیں آپ کو دکھا رہا کیونکہ جو ہے نا پیکنگ کچھ آج جو ہے نا لیٹ ہو گئے کرنی سکے کل انچہ لائے ویسے جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی نا آپ کو پروپر پیکنگ میں ملے گا یہ پکچرز پڑی ہیں سٹراؤکی کونٹیٹی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا سٹراؤک ہے جو بھی لینا چاہ رہا ہے نا تو جترے بھی بڑے کشمرز جو اچھے کشمرز ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آگے جا کے ریٹ کافی تیز ہونے والے ہیں تو وہ جو ہے نا چاریس پیاس سوٹ جو ہے نا جس طرح ابھی ان کی رینج ہے نا یعنی کہ ایک سیٹ بھی بے شک آپ لینا چاہ رہے ہیں دس سوٹوں کا تو اس طرح جو ہے نا آپ اٹھائی جائیں مال کیونکہ جو ہے نا آگے جا کے لون کے ریٹس کافی زیادہ ہائی جو نیو مال آ رہے ہیں نا وہ کافی زیادہ ہائی میں آ رہے ہیں آگے جا کے نہیں ابھی ہی کافی تیز ہو چکے ہیں کیونکہ جتنے بھی نیو مال بن رہے ہیں وہ کافی جو ہے نا مہنگے بن رہے ہیں تو اس وقت سے جتنے بھی کشمرز جو ریگولر ہم سے مگواتے ہیں نا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا یا ریگولر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ ان کو جو ہے نا میں بار بار ہر ویڈیو میں بتائی جا رہا ہوں کہ جتنے بھی واجب زبی میں دے رہا ہوں ان سے آپ فائدہ اٹھائی جائیں کل میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ اس کا کیا ریٹ ہوگا جو بن سید والا ریٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جو بن سید لون کا ریٹ نکالیں گے نا وہی ریٹ اس کا ہوگا اور بن سید کا سٹوک یہ چند سوٹ رہ گئے ہیں میں نے آپ کو پچھلے دن ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کیا سٹوک رہ گئے یہ چند سوٹ رہ گئی ہیں بس اور سٹارٹ جب بن سید کی جو ہے نا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس سے جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی کوانٹیٹی کتنی ہم نے بنائی تھی یعنی کہ جتنا میں آپ کو یہ والا مال دکھا رہا ہوں نا آج اس سے ڈبل ڈبل مال تھا تقریبا تو الحمدللہ جو ہے نا کشمرز ہے اس چیز کو سمجھا اس بات کو سمجھا تو انہوں نے آرڈرز وغیرہ کر کے جتنا ہو سکتے ہیں نا زیادہ زیادہ مگوالی ہیں ابھی جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج جو ریڈ سیم ہوگا ریڈ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں باناڈورا لون کا دبٹا ہے لون کی شرٹ ہے کورٹن کا چوزر ہے جو اس میں تھی ساری جو ہے نا اس میں صرف یہ جو ہے نا دبٹا تھوڑا اچھی کوالٹی کا مہنگی کوالٹی کا لگایا ہے بیک سیٹ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں باناڈورا کس طرح ہے یہ دیکھیں جی چیک نوما آپ کو جو ہے نا کپڑے کے اندر ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے یہ باناڈورا اسے کہتے ہیں بہت فائن شف ہے یعنی کہ آپ نے جو ہے نا وائل ٹائپ جو ہے نا شف بن جاتا ہے اسے اور کورٹن کا چوزر بھی آپ نے دیکھنا ہے شٹلیس کا مہال ہے یہ دیکھیں جی فل پروسیس میں ہمیشہ بتاتا ہوں ہماری طرح سے جو شلوار آپ کو آنی ہے نا یہ آنی ہے فل پروسیس کورٹن کی اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا ہاف پروسیس یا ہماری زبان میں سے کہتے ہیں ڈنڈا ڈینگ جو دکاندار ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے جو ریگولا گھر میں یوز کرتے ہیں گھر میں بیشتے ہیں نا ان کو نہیں ان کا پتہ چلے گا ڈنڈا ڈینگ چیز کیا میں کہتا ہوں ڈنڈا ڈینگ وہ ہوتی ہے کوارٹی جو جتنے بھی کشمر یوز کرنے والے ان کو میں تھوڑی اس طرح سمجھا دیتا ہوں جب آپ سوٹ منگواتے ہیں لوگوں کا کوٹن کی شلوار اس کے ساتھ نکلتی ہے اس کا کلر اکثر اترتا ہے کلر اتر کے نا وہ وائٹ وائٹ دھبے اس میں بان جاتے ہیں اسے جو ہے نا وہ آپ خود ہی سمجھ آیا کریں یہ جس بندے سے میں نے منگوائے ہیں نا اس نے جو ہے نا شلوار کا کپڑا انتہائی لوگ کوالٹی کا تھا ڈنڈا ڈینگ جسے میں کہہ رہا ہوں وہ والی کوالٹی تھی یہ جو ہے نا آپ نے منگوانی ہے کوٹن اس کا جو ہے نا اس طرح کا کوئی دھبے نہیں آئیں گے اس طرح جس طرح ہے نا کلر سیم ایز ہی رہنا ہے اور پرنٹنگ کی کوالٹی تو آپ کو جو ہے نا دیکھنے میں ہی پتا چاہ رہا ہے کتنی فائن کوالٹی کی جو دیجٹرل پرنٹس ہوئے ہیں کلر کپڑے کی ہر طرح سے یعنی کہ بات کہنے والی صرف یہ ہی ہے کہ جو کلر کپڑے کی نا ہماری شاپ سے جتنے بھی آپ نے سوٹ بنگوانے اس کی گیرنٹی ہوگی جو ہے نا جس کا کلر کپڑے کا تھوڑا سا بھی ایشو آتا ہے نا وہ ہم جو ہے نا سوٹس بیچتے ہی نہیں ہیں ان کو سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں کوئی لاتیاں وغیرہ جو ادھر ہمارے پاس شاپ پہ خود آ کے دیکھ کے پرچیز کر لیتا ہے اس کو صرف دیتے ہیں یعنی کہ اونلائن کشمر جو ہے نا ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اونلائن کشمر ہمارا جو ہے نا ایک دفعہ ہم سے منگوال ہے تو وہ کئی اور سے جو ہے نا جا کے پرچیزنگ نہ کرے وہ اگر ہم سے منگوال ہے نا تو ریگولر اس کا اعتبار ایسا رہے کہ وہ ہمیشہ ہم سے ہی منگوائے اس کی جو ہے نا کچھ شلوار کا بھی میں آپ کا کپڑا کھول کے دکھا رہا ہوں ویسے جو ہے نا اس کی میں جو ٹوٹل لیندھ میجرمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب سوا دو میٹر شلوار ہوگی کھلاڈولا کپڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا زیادہ کا دو بٹا ہوگا پونے تین میٹر کی شرٹ ہوگی اچھا میں جو ہے نا میسیجز دیکھتا ہوں یا پھر کمنٹس وغیرہ میں یا کشمر کچھ ریویوز دے رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک منگوائے نہیں ہوتا وہ کہتے جی سوا دو میٹر کا نا دو بٹا چھوٹا ہو جائے گا میں آپ کو یہ بتا دوں لوگ جو ہے نا دھائی گز کہہ کے بیجھتے ہیں تو کشمر بڑا خوش رہتا ہے کہ جو نا دھائی گز کا مجھے دو بٹا آنا ہے اب کھلی ڈولی لیندھ ہوگی لیکن دھائی گز اور سوا دو میٹر سوا دو میٹر دھائی گز سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ تقریباً ایک جیسا ایک جتنا سائز ہی بنتا ہے سوا دو میٹر کی دو بٹے کی لیندھ کھلی ڈولی لیندھ ہوتی ہے کسی قسم کا جو ہے نا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گی یہ بھی آپ کو میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ریگولر ہمارا کام ہے اتنے سالوں سے ہمارا جو کام چل رہا ہے نا ہم نے سوا دو میٹر ہی دو بٹا بیچا ہے دھائی میٹر کے دو بٹے بہت کم ہی آتے ہیں تو بہت پریمیم لیاوی کا شرف آیا نا اس میں آتے ہیں صرف دھائی میٹر کے دو بٹے تو اگر آپ نے اچھی رینج میں یہ ہے اچھی رینج آپ ریسیل کریں آپ کو جو ہیں اچھے پیسے بھی بچیں گے پروفیڈ مارجن اس میں ہمارا کام ہوتا ہے کچھ کوالٹی ایسی گرنٹی والی کوالٹیز بہت کم والیمز آتے ہیں یعنی کہ یہ میں فل سیزن میں آپ کو تھوڑی یہ لیڈ اپ بتا دیتا ہوں فل سیزن میں اگر آپ لینے جائیں گے یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اکی سو پچاس یا دوزار پچاس تقریبا کم سے کم بھی اگر کوئی بیچے گا یا ہم بھی بیچیں گے تو دوزار پچاس سے کم نہیں پوسیبل ہوگا میرے خیال میں باقی جو ہے نا آگے جا کے کوئی پتہ نہیں شاید کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو آئیڈیا لگ رہا ہے نا وہ ہی ہے جس طرح ریٹ اوپر جا رہے ہیں کہ یہ دوزار پچاس اکی سو پچاس آگے جا کے ریٹ ہو جائے گا لیکن ابھی جو میں آج ریٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو پرائز ہوگی صرف اور صرف اٹھرہ سو پچاس ایک سوٹ کی جو دس سوٹوں کا سیٹ منگوالے گا یعنی کہ آپ دس سوٹوں کا سیٹ منگوائیں تھارہ سو پچاس پر سوٹ کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے پورے باکستان میں کیشن ڈلیوری اویلیبل ہے ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں آپ کو اڈوانس پیمنٹ آپ سے نہیں لی جائے گی جس نام نمبر اور ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اڈریس بھیجنا ہے کہاں پہ بھیجنا ہے اوپر آپ کے دو ویڈس اپ کے نمبرز آ رہے ہیں بلیک کلر کی پٹی ہے اس کے اوپر دو ویڈس اپ کے نمبرز آ رہے ہیں دونوں میں سے آپ نے کسی پہ بھی نام نمبر اور ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس بھیجنا ہے ایک سکرین شوٹ بھیج دیں کسی بھی سوٹ کا سکرین شوٹ بھیج دیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورا سیٹ آم لینا چاہ رہے ہیں آپ بتا بھی دیجئے گا یہ والا سیٹ بک کر لیں اگر آپ اپنی پسند کے ڈیزائن بھیجیں گے تو اس کا ریٹ ہو جائے گا جی انیس سو پچاس ایک سوٹ کا یعنی کہ انیس سو پچاس ملٹیپلائی آپ نے دے دینا ہے کم سے کم دو سوٹوں کا آرڈر ہوگا دو سے لے کر نو تک جتنے بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کو انیس سو پچاس سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے اگر آپ دس سوٹوں کا سیٹ لیتے ہیں وہ میں آپ کو بل بتا دیتا ہوں تھارہ ہزار پانچ سو کا مکمل سیٹ بنے گا پانچ سو پر ڈیلیوری چارجز ہوں گے اور پھر بتا دوں آپ کو کیشن ڈیلیوری ہوگی پورے پاکستان میں کسی قسم کی ایڈوانس پیمٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈوانس پیمٹ تو یہ آپ کی اوپر ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے تو ایڈوانس پیمٹ بھی ہم لے لیتے ہیں لیکن بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ جو ہے نا ہم ایڈوانس پیمٹ لیتے ہیں پھر ہی آرڈر بھیجواتے ہیں نہیں آپ نے جسٹ جو ہے نا اپنا آرڈر بک کروانا ہے آپ کے ڈو شیپ پہ جو ہے نا آرڈر آئے گا آپ نے پیسے دینے ہیں اپنا آرڈر ریسیو کر لینا ہے دوسری سہولت یہ بھی ہے جی ہماری شاپ پہ یہ میں نے پچھل کسی ویڈیو میں ابھی تک نہیں بتایا فرس ٹائم جو ہے نا یہ آفر دینے لگا ہوں ایک جو نیو منگوانے والے ہیں نا کافی ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم منگوانے ہی ہیں وہ ہی ہمیں ریسیو ہوگی کہ نہیں تو اس میں جو ہے نا ایک نئی جو ہے نا آفر یہ میں لگانے جا رہا ہوں کہ آپ منگوائیں شپمنٹ آپ کو اوپن کر کے وہ چیک بھی کروا سکتے ہیں کہ جو سوٹ آپ نے منگوائے تھے وہ ہی آئے ہیں چیک کر کے آپ پیمنٹ دیں اور اپنا آرڈر لے لیں چیک کے صرف اتنا ہوگا یعنی کہ وہ جو ہے نا بوکس کھول کے جو بھی پیکنگ ہماری بوکس پیکنگ ہوتی ہے بوکس کے اندر دس سوٹ ہوں گے وہ کھول کے آپ کو دکھا دیں گے آپ جو ہے نا سٹف وغیرہ پورا سوٹ ری کھولنے دیں گے کہ ایک ایک سوٹ آپ کھول کے چیک کر لیں آپ کو سارے کے سارے پسند آ جائیں یا جتنے پسند آ جائیں یہ کام نہیں ہوگا صرف آپ کھول کے اتنا دیکھنے جو چیز میں نے سوٹس ہی آئے ہیں نا کیونکہ فراؤڈ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھارہ انیس ہزار پیہ بھرا ہے تو اس میں جو ہے نا کافی ہم دیکھتے ہیں کوئی لنڈے کے کپڑے جو ہے نا ڈبے میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں لوگ اور اور طرح کے جو ہے نا سوٹس جو آپ نے منگوائے بھی نہیں یا دیکھے بھی نہیں وہ لے سوٹس جو ہے نا اس میں آئے ہوتے ہیں تو یہ چیز سے بچنے کے لیے جتنے بھی کشمرز کا اگر کنسن ہے لاؤٹ اوپن بھی ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اوپن کریں آپ اوپن کر کے آپ دیکھیں سوٹس ہی آئے ہیں جو میں نے منگوائے تھے وہ ہی ہیں پیمٹ اپنی دے دیں لون کی میں نے آپ کو بتا دیئے گرنٹی والی لون ہے کلر کپڑے کی ہر طرح سے گرنٹی ہے سوا سات میٹر ٹوٹل سوٹ کی کٹنگ ٹو پوائنٹ سیون فائیو میٹر کی شرٹ ٹو پوائنٹ ٹو فائیو میٹر کا دوبٹہ اور ٹو پوائنٹ ٹو فائیو میٹر کی ہی جو ہے نا سوا سات میٹر ٹوٹل سوٹ کی کٹنگ ہوگی باقی اس کے علاوہ جتنی ڈیٹیلز ہو سکتی تھی سٹف کے متعلق ہو دوبٹے کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز سے بتا دیئے شرٹ کا ڈیٹیلز سے بتا دیئے سٹوک کا بتا دیئے کونٹری تھوڑی ہے جتنی میں نے پہلے بنائی تھی اس سے تقریب بنا دی کونٹری جو بینسید کی بنائی تھی ریٹ وہی والا ہے اٹھانہ سو پچاس کا ایک سوٹ انیس سو پچاس کا اس کو پرائز لگے گی جو اپنی پسند کے سوٹ بنگونا چاہ رہا ہے دس کے دس ریز ہیں آپ کو کھول کے دکھا دیئے ڈیٹیلز سے ساری ڈیٹیلز ہم جادی اس کے علاوہ اگر کوئی میں ڈیٹیل مس کر گئے ہوں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیا کرے اگر آپ نے ہم سے کبھی اوڈر کیا ہے یا ریگولر کرتے ہیں